چلنے پھرنے کی ازادی ارنے پڑھنے کی ازادی ارنے پڑھنے کی سپلے بننے کی ازادی ان کو زینب الارٹ مل کو منظور کرانے کے بعد اگر وہ آج تک کچھ کر رہے ہوتے تو شاید یہ وقت آج ہماری ماں پہ ہماری بہن پہ ہماری بیٹی پہ نہ آتا گورنمنٹ کے سیلز بن چکے ہیں وہاں پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا اگر ہو رہا ہوگا تو شاید کاغذی کاروائی ہیں آپ کو پیپر فائل پھل مل جائے گا لیکن کام دے خواتین یہاں اتجاج کرتے ہیں نظر آ رہی ہیں اور مطالبات بھی مرد بنائے یہ جو ہے نا ہماری یہ مطالبہ ہے یہ نہیں کہ اس کو مار دے مار دے گا تو ایک دفعہ جان ختم وہ زندہ رہے اور اس کو پتہ لگے کہ ریپ کیا چیز ہوتی ہے کس طرح بہنوں کا ماں ہو سکتے ہیں ریپ کا ایک ایسا کیس ہے جو کہ کسی کو ناقابل منظور ہے اگر یہ ریاست مدینہ ہے تو پھر ایسے حکمرانوں کو ایسے اہلیکاروں کو یہ بھی کہوں گی کہ پولیس میں خواتین کو آلہ عودوں پر فائز کیا جائے تاکہ خاتون ہی ایک خاتون کے درد کو اس کی آواز پر آنے والا تک خواتین کی بڑی طرح موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہاں آنے کا مقصد کیا تھا کیا جو اتجاج آپ کر رہی ہیں اتجاج کے مطالبات کیا ہیں تو آئیے ان سے حالانکہ ہم نے یہ سنا کہ پولیس سٹیشنز میں سیل بنا دیئے گئے زینب الارڈ بھی لیکمپلین لیکن اگر دیکھا جائے تو ایسا ہیومرائٹس ایکٹیویس میں نے دیکھا کہ بہت سے ایسے کمپلین سے جو ہمارے پاس آئے اور ہم نے ہیومرائٹس کمیشن آف پاکستان میں پرسنلی جا کر کمپلین جمع کرائی اور بچیوں کو تحفظ کے لیے کام کروایا ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کیوں نہیں اس پر عمل کر رہی کیا ان پر کوئی پریشر ہے کیا وجہ ہے کیا وہ کرنا نہیں چاہ رہے کیا وہ خموش کیوں بیٹے ہوئے اس کی وجہ کیا ہے آخر ان کو زینب الارڈ بل کو منظور کرانے کے بعد اگر وہ آج تک کچھ کر رہے ہوتے تو شاید یہ وقت آج ہماری ماں پہ ہماری بہن پہ ہماری بیٹی پہ نہ آتا تو میرا نہیں خیال کہ اس پر کوئی کام ہو رہا بالکل بھی کوئی کام نہیں ہو رہا اگر گورنمنٹ کے سیلز بن چکے ہیں وہاں پہ بھی کوئی کام نہیں ہو رہا اگر ہو رہا ہوگا تو شاید کاغذی کاروائی ہیں آپ کو پیپر فائل پل مل جائے گا لیکن کام نظر نہیں آ رہا ہم لوگ روڈ میں باگتے ہیں ہم گروہ میں باگتے ہیں ہم جا کے کام کرواتے ہیں کیا گورنمنٹ کے ایسے گروپس ہیں ٹائگر پورس کہاں ہے کہاں کام ہو رہا ہے کس جگہ ریاست مدینہ ہمارے محترم وزیراعظم کس جگہ ریاست مدینہ کام کر رہی ہے ہمیں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ فانسی کی سزا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اس کے لئے کوئی اور سزا تجویز کی جائے اس پہ کیا کہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ اسلام میں تو فانسی کی سزا بھی ہے سنسار کر دینا بھی ہے لیکن گزشتہ دائیوں میں یہ دیکھا گئے کہ فانسی کی سزایں ہوئی لیکن یہ ریکارڈ نہیں ٹوٹا ریپسٹ کا ریکارڈ نہیں ٹوٹ رہا اب آپ اس سے ہٹ کر اگر پنشمنٹ کرتے ہیں تو پنشمنٹ میں بہت سے رولز ان ریگولیشن سے ہیں جو ورلڈ وائیڈ بنائے جا رہے ہیں اور وہاں پر یہ کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے پنشمنٹ اس چکس کو کی جائے اس کا ذہنی معینہ بھی کیا جائے لیکن اگر کہا جائے تو سارے ذہنی مریض نہیں ہوتے مکمل ٹھیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور میں پانسی کے علاوہ میں یہ کہتی ہوں سخت 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 سزائیں دی جائے مرد بنائے یہ جو ہے نا ہماری یہ مطالبہ ہے یہ نہیں کہ اس کو مار دے مار دے گا تو ایک دفعہ جان ختم وہ زندہ رہے اور اس کو پتہ لگے کہ ریپ کیا چیز ہوتی ہے کس طرح بہنوں کا ماںوں کا ریپ کیا جاتا ہے ساری عمر کر رہے ہیں کہ وہ بھی اتنے ہی سزا کے مستحق ہیں جتنے کلپر سے کیونکہ انہوں نے وکٹم بلیمنگ کی ہے وہ انصاف اور تحفظ مہیا کرنے والے ادارے سے تھے اور وہ تحفظ مہیا کرنے والے اہل کار میں سے تھے جب انہوں نے یہ کہا کہ آپ رات کو کیوں نکلی ہیں آپ کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے یہ فرانس نہیں ہے تو اس حوالے سے وہ پورے پورے اس چیز کے مستحق ہیں کہ ان کو بھی سزا دی جائے کیوں اس لیے کہ کیا پاکستان میں افاظت نہیں ہے عورت کی محفوظ نہیں ہے فرانس میں ہی محفوظ ہے تو اس لیے ہم ریاست مدینہ کے اندر رہتے ہوئے اگر یہ ریاست مدینہ ہے تو پھر ایسے حکمرانوں کو ایسے اہلے کاروں کو برطرف کیا جائے اور انہیں گھر پہ آرام سے بٹھایا جائے کیونکہ جب وہ ایک خاتون کی جان اور مال کی حفاظت ہی نہیں کر سکتے تو پھر ان کو عوضے کس کام کے ہیں اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گی کہ پولیس میں خواتین کو اعلیٰ عوضوں پر فائز کیا جائے تاکہ خاتون ہی ایک خاتون کے درد کو اس کی آواز پر وانے والا تک آج فاقی دارل حکومت اسلام آباد میں کافی احتجاجی مظہر ہوئے ایک عورت مارچ کی جو خواتین ہیں وہ بھی یہاں پہنچی ہوئی ہیں انہوں نے بھی یہاں احتجاجی مظہرہ کیا ہے تو اس حوالے سے ان کا سب کا مطالبات یہی نظر آ رہا ہے کہ اس واقعے میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے